بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اس وقت یہ بال بھی جو میں نے اٹھائی ہو یہی ریسٹ پہ ہے اچھا اب اس وقت اس کا میش تو ہے نا مگر اس کی ویلاسٹی زیرو ہے میں نے اس کو چھوڑا آپ دیکھئے گا جیسی میں نے اس کو چھوڑنا ہے تو کیا ہوا آپ دیکھیں ساری بالز موو نہیں کی صرف یہ ہوا کہ اینڈ والی بال آگے کو موو کی تھی باقی تینوں ریسٹ پہ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں جب پہلے والے پارٹیکل کو ویلاسٹی دی اس کا میس بھی تھا اس کا مطلب اس کے پاس کائنیٹی کی انرجی بھی آگی مومنٹم دیا گیا وہ کائنیٹی کی انرجی اور مومنٹم آگے والے پارٹیکل کو ٹرانسفر ہوا اس پارٹیکل نے اپنی انرجی اور مومنٹم آگے ٹرانسفر کیا اس سے آگے والے نے آگے اور اس سے آگے والے کے پاس ائر ہی ہے تو بچوں وہ وہاں پر آگے ائر میں موک کر گیا تو دیکھیں کیا یہاں پر کہیں پر انرجی لوسٹ ہوئی نہیں جتنی آپ نے کائنیٹی کی انرجی اس کو دی وہ آگے جا کے اس کو مل گی جتنا مومنٹم اس کو دیا وہ آگے جا کے اس کو مل گیا اس کا مطلب law of conservation of انرجی اور law of conservation of momentum اس میں کیا رہے اور بے رہے اب اگلی بات اب ایک چیز اور یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ کیا اگر دیکھیں اگر میں دو بولز کو موف کرواتا ہوں تو اب دیکھیں صرف دو آگے کو گئی ہیں جب ایک کو موف کروائے تھا ایک آگے کو گئی تھی اچھا اگر میں تین کو موف کرواتا ہوں آپ دیکھیں تین ہی آگے کو جا رہی ہیں ایسا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا law of conservation of momentum اور law of conservation of energy وائلیٹ ہو جائیں گے وہ کیسے دیکھیں اگر سیمپل سی اس کی explanation ہے کہ اگر میں کیا کام کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس suppose کریں پانچ تھے نا pendulums یہ پانچ pendulums ہیں ہمارے پاس ان کو نیوٹنز کریڈل کو ہم نیوٹنز pendulums بھی بولتے ہیں جب میں ان دو کو موف کرواتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں آگے والے دو موف کر رہے ہیں دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے میں دو کو موف کرواتا ٹھیک ہے مگر ایک موف کرتا تو law of conservation of momentum کیا کہتا ہے اور انرجی کیا کہتا ہے final kinetic energy is equal to initial kinetic energy اچھا final kinetic energy تو آگی 1 over 2 mv square ہے اور initial kinetic energy 1 over 2 mv square آئی مگر یہاں پر دو میسیز ہیں تو یہ 2 ہو جائے گی اچھا اب m سے کٹا 1 over 2 1 over 2 سے کٹا تو final velocity برابر آگی 2 times initial velocity جب under root لیا تو final velocity آئی under root 2 times initial velocity تو کیا ایسا possible ہے یہ تو بچوں final اور initial velocity آپس میں equally نہیں آئی حالانکہ وہ تو same velocity ہیں تو اس کا مطلب اگر میں ایسے کرتا ہوں تو law of conservation of energy تو violet ہو گیا اچھا law of conservation of momentum کہ کہتے ہیں final momentum is equal to initial momentum final momentum ہو گیا mvf initial momentum دو میسیز کیا سی ہوگا 2 mv a یہ کٹ گیا تو vf is equal to 2 v a یہ آگیا تو بچوں یہ تو possible ہی نہیں ہے ہاں اگر ایسا ہوتا کہ یہ دو ہیں اور دو ہی آگے کو جا رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں final kinetic energy is equal to initial kinetic energy نکال دوں اب 1 over 2 mv square final بھی دو بالز والی یہ میں 2 لکھ دوں گا 1 over 2 mv square آئی اور initial میں بھی کتنی بالز ہے 2 بالز ہے اب یہ 2 2 سے کٹا 1 over 2 1 over 2 سے m m سے اور vf is equal to v ai آیا اسی طرح اگر میں energy کی بات کروں گا momentum کی تو final momentum is equal to initial momentum اب 2 mvf is equal to 2 mv ai اس کا مطلب ہے vf is equal to کیا آگیا v ai تو اس کا مطلب ہے law of conservation of momentum اور law of conservation of energy اب ابے کریں اس کا مطلب میں اگر دو بالز کو move کرواؤں گا تو دو ہی move کریں گی آگے کو ٹھیک ہے وہ دیکھیں اچھا اگر میں تین کو move کرواتا ہوں تو تین ہی آگے کو move کریں گی اگر میں ایک کو move کرواتا ہوں تو ایک ہی آگے کو move کرے گی تو یہ law of conservation of momentum اور law of conservation of energy کو سمجھنے کی ایک best example ہے ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جتنی میں نے velocity در دی وہ آگے والے particle کو اتنی velocity ملی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر kinetic energy بھی ابے کر رہی ہے law of conservation of energy law of conservation of momentum بھی ابے کر رہے ہیں اور initial kinetic energy اور final kinetic energy بھی same ہے اس کا مطلب یہ elastic collion کی بھی best example ہے اوکے بچوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا موسیقا بان اس ب ہم ڈی دی structuresہ ڈی دی دی دнуть پوچئی دی 200 چند تقاریش گزم بی ڈی~~ بھیک